اسلام علیکم سورنٹس واش ویو سائٹ سیل تمام لفظوں کا اگر میں مطلب ایک لفظ میں نکالو تو دیکھنا ہے ایسا ہی ہے دیکھنا ہی ہوتا ہے لیکن دیکھنے کے بھی کئی مراحل ہوتے ہیں اس کے کئی سیکوینس ہوتے ہیں اس کے کئی فریکوینسی ہے کس طریقے سے دیکھنا کس شدت سے دیکھنا کتنی دفعہ دیکھنا اب وہاں پر ور بیری ہو جاتا ہے جب آپ انگلیش لکھتے اور بولتے ہیں تو آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ جو موسٹ اپروپریئٹ ورڈ ہو وہ اپوٹ کریں یہ نہیں کہ ایک لفظ جو اپروپریئٹ ہے وہ معلوم ہے لیکن اس کے جگہ کچھ اور ڈال دیں ہم انگلیش میں ایک تو یہ کنسپٹ ہوتا ہے کہ آپ اگر ایسے یا پریسی یا کوئی چیز لکھ رہے ہیں تو آپ اس پر رپیٹیشن ورڈ نہ کریں اپنی وکیبلری کو چینج کریں جیسے سیلف ہے ریسپیکٹ ہے ڈگنیٹی ہے ڈیکورم اسٹیم ہے ان تمام لفظوں کا مطلب ہے عزت آپ اگر ایسے لکھ رہے ہیں ایک دفعہ آپ ریسپیکٹ لکھیں ایک دفعہ آپ ڈگنیٹی لکھ لیں اگلے پیرا گراف میں پھر آپ ڈگنیٹی لکھ لیں ایساں کرپشن ہے تو بلیک منی کہا جائیں اگلے پیرا گراف میں کرپشن کے ٹاپک ہو بلیک منی اللیگل منی آنفیر منی اس نہ کر کے چینج کرتے رہے لیکن ان کچھ ایسے ورڈز ہوتے ہیں جن کو چینج نہیں کرنا چاہیے وہ سو دفعہ بھی آئے تو وہاں پر وہی پوٹ کریں گے کیونکہ وہ ریلیونٹ ہے اب ان تمام لفظوں کا مطلب ہے دیکھنا اب جیسے اگر آپ کوئی مووی دیکھ رہے ہیں آپ اگر کوئی چیز فوکسٹ ہو کر دیکھتے ہیں ابھی اگر ایک LCD لگی ہو یہاں پر میں سامنے ٹی وی دیکھوں تو میں اگر فوکسٹ ویو کروں گا تو وہ واش کلائے گا تو جب آپ فوکسٹ ہو کر دیکھتے ہیں میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں پیچھے سے کوئی بھی موومنٹ ہو رہی ہے وہ ارئیلیونٹ ہے مجھے اس سے کوئی غلص نہیں پڑتا میں فوکسٹ ہوں تو وہ واش کلائے گا سا کا مطلب ہے کچھ بھی دیکھنا فور ایکزیمپل اگر میں مووی دیکھ رہا ہوں مووی کے پیچھے سے کوئی موومنٹ ہو رہی ہے کوئی جانور انسان گزر رہا ہے تو وہ ویسی نظر آ رہا ہے ہم دیکھنا نہ بھی چاہیں ابھی میں ریکارڈ کر رہا ہوں میرے سامنے اس ٹائم ڈیوائس فکسڈ ہے اور مجھے پیچھے دیواریں بھی اور یہ گھڑی بھی اور یہ فین بھی نظر آ رہا ہے اوپر لائٹس بھی ہیں یہ تو میں دیکھنا نہیں چاہ رہا لیکن جو آپ کی آنکھوں کے ویو کے اس ریٹینہ کے اندر جو آ جاتا ہے وہ آپ سارا فی کرتے ہیں جیسے آئی سا گرل آپ جانے ایک لڑکی دیکھی بازار میں تو اس لڑکی کے ساتھ اردگرد اور بھی لوگ تھے دھوپ بھی تھی سورج بھی نظر آ رہا تھا بہت کچھ تھا تو وہ سارا ہی نظر آ رہا تھا تو میں نے کوئی فوکس نہیں کیا واچ نہیں کیا بس سا کیا لیکن جب آپ ویو کا ورڈ یوز کرتے ہیں یوزیلی یہ ڈیوائسز میں الیکٹرونک ڈیوائسز میں جو آپ چیز فیڈ ہوئی بھی دیکھتے اس کو ویو کیا جاتا ہے جیسے آپ ویڈیو ویو کرتے ہیں پکچر ویو کرتے ہیں کہتے ہیں نا کہ فلانی ویڈیو اس کے اتنے ویوز آگئے کیونکہ وہ ویڈیو آپ نے دیکھنے ہیں آپ یہ نہیں کہتے ہیں اس ویو کے اتنے واش آگئے یا اتنے سی آگئے یا کچھ اور ورپ نہیں لگاتے تو جو ویڈیو کونٹینٹ ہوتا ہے آپ کا یا پکچر ہوتی ہے جو فارمیٹ ہوتا ہے ان کو دیکھتے ہیں جب انسانی آنکھ ایک ڈیوائز کے اندر دیکھتی ہے اس کے فارمیٹ کو دیکھتے ہوئے تو وہاں اس کو ویو کہتے ہیں ایک ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اگر سنیریو کی بات کی جائے تو میں دیکھ رہا ہوں واش کر رہا ہوں لیکن اگر اس ویڈیو کی بات کی جائے تو آئی ایف ویوڈ دس مووی ہے دس کلپ وہ میں نے دیکھا ہوئے تو اس کے جو کاؤنٹنگ کی جاتی ہے ٹیکنیکل ٹر میں اندر گز کر کے اس کے اتنے ویوز ہوئے ہیں اس کو ویو کہا جاتا ہے جو سائٹ کا ورب ہے یہ نیچر کے لیے استعمال ہوتا ہے سینریز کے لیے آپ پہاڑ دیکھ رہے ہیں آپ گرینری دیکھ رہے ہیں آپ چشمیں پونڈز دیکھ رہے ہیں سی دیکھ رہے ہیں کوئی ڈیم دیکھ رہے ہیں جو نیچرل بیوٹی کو کلاوڈز دیکھ رہے ہیں بارچ دیکھ رہے ہیں تو وہ سائٹ کیا جاتا ہے آپ چاند دیکھ رہے ہیں چاند دیکھنا اب یہ نہیں کہا آپ کہیں گے ابھی عیدالعظہ کا چاند نظر آتا ہے تو آپ کہیں آئی ایم واشنگ عیدالعظہ چاند نہیں آئی ایم سینگ نہیں آئی ایم وینگ نہیں ہو سکتا کچھ بھی نہیں ہو سکتا سائٹ ہی استعمال ہوگا آئی سائٹ عیدالعظہ یا آئی سائٹیڈ عیدالعظہ مون آپ نے چاند کے لیے جو قدرتی مناظر ہیں وہاں سائٹ کا ورب یوز کرنا تھا سو یہ میں نے پوائنٹ ڈیفائن کیا امید کرتا ہوں یہ ورب ایمپورٹنٹ ہے لیکن سیمیلر ہے لیکن ایمپورٹنٹ ہے ان کا ڈیفرنس کلیر ہوا ہوگا میرے دیگر لیکچر دیکھنے کے لیے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور اگر میرے پڑھانے کا طریقہ پسند آئے تو آپ مجھے آن لائن انگلیش لینگویج کوٹس کر سکتے ہیں نمبر آپ کی سکرین پر موجود ہے تھانکیو ویری مچ